ہاذا القرآن یوہدنا لطریق الخیر یوجہنا آج کا درست شروع کرتے ہیں سوال نمبر تیس تقدیر لکھنے کے کتنے مراحل ہیں اس کا معنی ہے کہ اس سوال کا تعلق کتابت کے ساتھ ہے تقدیر کے جو تاروں تاروں درجات میں سے اس میں ایک درجہ صرف کتابت کا تو کتابت کا جو درجہ ہے اس کے ساتھ اس سوال کا تعلق ہے کہ تقدیر لکھنے کے کتنے مراحل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تقدیر پانچ مراحل میں لکھی جاتی ہے اور ہم نے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیونکہ آپ کو کسی ایک ہی آیت کے اندر یہ پانچوں مراحل نہیں ملے گی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہو کہ میں تقدیر اس طریقے سے لکھتا ہوں یا کسی ایک ہی حدیث میں پانچوں مراحل کا ذکر ہو ایسے نہیں ہیں لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں کیا معنی کہ علماء نے قرآن و حدیث کا متعلق کر کے قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ تقدیر کے پانچ مراحل ہیں تو پانچ مراحل کیا ہیں آگے دونوں خانوں میں اسی کا جواب ہے تقدیر ازلی ازل کے معنی شروع سے ابتدا سے تقدیر ازلی ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی گئی جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس بارے میں مسلم احمد کی جو حدیث آپ کو سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لکھ قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں تو اللہ رفما ہے کہ وہ کچھ لکھ دے جو قیامت تک ہونے والا ہے تو اللہ کے حکم سے قلم نے وہ کچھ سارک لکھ دیا تو یہ کیا ہے تقدیر ازلی کتابت جو ازلی کتابت ہے شروع کے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی پچاس ہزار سال پہلے یہ تقدیر ازلی ہے یہ اس کی کتابت اس کے بعد دوسری تقدیر جسے عالمِ ارواح میں اہد و پیمان لیتے ہوئے لکھا گیا عالمِ ارواح عالمِ ارواح کونسا ہے جو اس عالمِ دنیا سے پہلے ہے ہم اب کہاں پر ہیں عالمِ دنیا میں اس سے پہلے ہم کہاں پر تھے عالمِ ارواح میں سے کب سے تھے جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وَإِذْ أَخَذْ رَبُكَ مِن بَنِ آدَمِ مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا سورة عراف کی آیت کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آپ کے پاس لیکھ ہوئی آیت وَإِذْ أَخَذْ رَبُكَ مِن بَنِ آدَمِ مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا پوتِ رَبْ نے بنی آدم سے ان کی پیٹھوں سے اولاد نکالی تو ان سے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں تو یہ کب تھا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد قیامت تک جس انسان کو بھی اللہ نے پیدا کر رہا تھا ان سبھی کو آدم کی پشت سے نکالا ان کی روحوں کو پیدا کیا تو سبھی انسانوں کی روحیں اس وقت سے پیدا ہو چکی ہیں قیامت تک آنے والے آخر انسان کی روح تک جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو ان روحوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ہی ان سے اہد لیا کس چیز کا عہد لیا کہ اپنے رب ہونے کا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے تو یہ تقدیر اس وقت لکھی گئی جو کہ کونسی ہے تقدیریں جو عالمی ارواح میں ہیں حضوری اس سے پہلے کی ہے دوسری تقدیر عالمی ارواح کی ہے اور تیسری تقدیر جسے اس وقت لکھا جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار ماہ کا جب حمل ہوتا ہے جسے کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افرمایا کہ جب حمل چار ماہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے وہ فرشتہ آتا ہے اس میں روح ڈالتا ہے اس بچے کے اندر جان ڈالتا ہے وہ روح جو پہلے سے پیدا ہو چکی تھی اسی روح کو ڈالتا ہے اس بچے کے اندر اور اس کی کیا کیا لکھتا ہے اس کی چار چیزیں لکھتا ہے اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے تو یہ تقدیر کونسی ہے تقدیر عمری یہ تقدیر عمری اس کو کہتے ہیں عمری تقدیر کہ جو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت لکھی جاتی ہے تیسری تقدیر اور چوتھی کونسی ہے جو سالانہ ہے جو ہر لیلت و قدر کو لکھی جاتی ہے جسے لیلت و قدر میں لکھا جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة الدخان میں فیہا یفرقو کل امر حکیم فیہا ان اسرات میں یفرقو فیصلہ کیا جاتا ہے کل امر حکیم ہر اہم کام کا ہر اہم کام کا اس وقت فیصلہ ہوتا اسرات کو تو یہ سالانہ تقدیر عربی میں تقدیر حول ہی کہتے ہیں حول کے معنی سال سالانہ تقدیر اور پانچویں تقدیر ہر روز یومیاں کل یومن ہوا فی شان سورة الرحمن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ہر روز اس کا حکم ہے اس کا کام ہے ہر روز کی شان ہے شان سے مراد یہاں نہیں پر شان نہیں ہے شان سے مراد یہاں پر حکم اس کا کام اس کا حکم اور کام ہر روز کسی کو اونچا کیا کسی کو نیچا کسی کو امیر کسی کو غریب کسی کو عزت دی کسی کو دلیل کر دی ہر روز اللہ تعالی یہ چیز کر رہا ہے تو یہ پانچ تقدیر کے مراحل پہلے چار کیا تھے درجات تھے یہ پانچ مراحل جن کا تعلق کس سے ہے کتابت سے ہے کتابت کے ساتھ تعلق ہے کہ عزلی تقدیر ہے جو آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پچاس سال سال پہلے اور اس کے بعد عالمِ ارواح کی تقدیر جب اللہ نے روحوں کو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے نکالا اور تیسری تقدیرِ عمری جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار ماں کا حمل ہوتا ہے اور چوتھی سالانہ تقدیر جو لیلت قدر میں نکھی جاتی ہے اور پانچمیں جو یومیاں ہے اب یہ پانچوں تقدیروں کے اندر فرق کیا ہیں اس میں علماء کہتے ہیں اگرچہ احادیث کے اندر اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں صرف علماء کے اپنے استنباتات ہیں اللہ عالم تو اس میں کوئی دو ٹوک طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ایسا ہے لیکن علماء نے جس طرح ذکر کیا بعض علماء نے کہ ان ہر مرحلے کے پہلے مرحلے کے بعد کی جو تقدیر ہے وہ پہلے مرحلے کی تفصیل ہے یعنی پہلے ایک چیز کو اللہ نے مجمل طور پر اجمالی طور پر مقدر کر دیا عظل میں اب اس کو جب عالمی ارواق کے تقدیر میں اس کے مزید تفصیل بیان کر دی مزید اس کو وعدے کر دیا اس کی تفصیلات کر دی اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اب مزید ہر بچی کے الگ سے اس کی تقدیر تفصیلیں آگئی ہر سال پھر اس نے جو کچھ کرنا ہے وہ اس کی سالان تقدیر میں آگیا اور پھر ہر روز اس نے جو کرنا ہے اس کی یومیاں تقدیر میں آگیا اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس طرح فرض کرو آپ کو کہیں پر کوئی بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا یہاں پر یہ عجاب ہے آپ کو یہاں پر یہ ڈیوٹی کرنا ہے اب آپ کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی سمجھے اب اس ڈیوٹی میں آگے تفصیلات کیا ہیں آپ کو اس سال یا فرض کرو اس ڈیوٹی میں آپ کی مکمل طور پر تفصیلات کیا ہوں گی اس کے شدول آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ آپ کے اس ڈیوٹی میں یہی چیزیں شامل ہوں گی اب مزید اس میں کیا ہے کہ آپ کو فرض کرو سال بھر کا آپ کو پرورام دے دیا جاتا ہے کہ اس سال آپ کا یہ پلان ہے اس سال آپ کے جو جاب دیا گیا ہے اس جاب میں آپ کا یہ پلان ہے اب اس میں مزید مہانہ شیڈول بنتا ہے کہ اس مہینے کے آپ کا یہ شیڈول ہوگا اس کی مزید تفصیل یومی شیڈول میں آ جاتی ہے کہ آج کے دن آپ کو کیا کرنا ہے یہ بعض علمانیں جس طرح میں نے ذکر کیا ہے قرآن و حدیث میں تفصیلات نہیں ہیں لیکن بعض علمانیں صرف ان پانچوں تقدیر کے جو مراحل ہیں ان کو دورہ واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ استنبات ان کا استنبات ان کا کہ اللہ و عالم اس انداز سے ہر جو تقدیر پہلے والی تقدیر کی وہ آگے تفصیل بیان کر رہی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے اکرتیس نمبر اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کا کیا حکم ہے تقدیر پر ایمان تو فرض ہے ایمان کیسے لانا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا کہ تقدیر کے چاروں جو درجات ہیں ان کو مانتے ہوئے اس چیز پر یقین ہوتے ہوئے کہ اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم تھا یہ یقین ہوتے ہوئے کہ اللہ نے ہر چیز کو لکھا ہے اور اپنی مشیط کے مطابق ہر چیز کو مقدر کر اس کو پیدا کر دیا ہے یہ ہمارا ایمان ہو اس پر اب ایمان تو لے آئے لیکن اس تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضہ کیا ہے تقدیر پر ایمان لانے کا اب بعض اوقات تقدیر اچھی بھی ہے بری بھی ہے اچھی تقدیر ہوگی تو وہاں پر انسان خوش ہے اس کی وہ دلی خواہشات کے مطابق ہے فرض کرو اس کی خوشی کا ذریعہ ہے لیکن بعض اوقات تقدیر بری ہوتی ہے بری سے مراد یعنی کہ جو انسان کی خواہشات کے مطابق نہ ہو بری اس لحاظ سے یعنی کہ اللہ نے اس کو برا اللہ نے برا کیا ہے ایسا نہیں وَشَرُّ لَيْسَ اِلِكُ اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شر اللہ کی طرح منصوب نہیں کیا جاتا اب برائشہ رہے کوئی شک نہیں تو ہم اس کو اللہ کی طرح منصوب نہیں کریں گے لیکن چونکہ انسان کو یہ چیز پیش آنا تھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس چیز سے دوچار کرنا تھا کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مصیبت ہے کوئی نقصان ہے کوئی فوتگی ہے کوئی غم ہے کچھ بھی ہے سمجھے نا یہ انسان کے ساتھ یہ چیز پیش آنا تھی کس وجہ سے آنا تھی انسان ہی اس کا سبب ہے انسان ہی اس کا سبب ہے وَمَا عَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ اللہ تعالی نے کیا فرما ہے کہ جو بھی تم کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے فَمِن نَفْسِكَ وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے اپنی طرف سے ہونے کا معنی کہ تم اس کا خود سبب ہو وَمَا عَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ کہ جو بھی تم کو مصیبت تکلیف آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے اس کا معنی کیا ہوا کہ انسان کو جو ایسی چیزیں جس کو ہم بری تقدیر کا نام دیتے ہیں کہ جو بری انسان کے لحاظ سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اللہ نے جو اس کے لئے مقدر کیا ہے وہ این اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے اللہ کی بہت بڑی کوئی حکمت ہے تو لیکن انسان کے لحاظ سے وہ چیز بری ہے اس کے لئے نقصان دے ہے تکلیف دے ہے کچھ بھی ہے تو یہ چیز کیوں ہے اس کے ساتھ تقدیر کیوں ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ کرتا وہ انسان ہی کے اپنے آمال کی وجہ سے ہے انسان کے اپنے ہی آمال کے وجہ سے ہے اگر وہ کافر منافق ہے تو اس کے لئے سزا ہے آخر سے پہلے دنیا کے اندر اگر مومن ہے تو اس کے لئے کیا ہے اگر مومن ہے تو اس کے لئے گناہوں کا کفارہ ہے درجات کی بلندی ہے اور اللہ کی طرح سے اس کے لئے شان و عزت و مقام ہے اگر مومن ہے تو دونوں کے اندر فرق ہے کہ بری تقدیر مومن اور کافر کے لحاظ سے اس میں کیا فرق ہے کافر کے لئے عذاب ہے منافق کے لئے عذاب ہے لیکن مومن کے لئے کیا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے درجات کی بلندی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام دینا ہوتا ہے وہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ پاتا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ان تکریف و مسئیبت سے پہنچاتا ہے تو یہ اس تقدیر کا فائدہ ہے مومن کے لئے جو اس کے بری تقدیر ہے تو کہنے کا مقصد اب یہ تقدیر جو ہے جو بری تقدیر جو اس کو ہم کہتے ہیں اس پر ایک مسلمان کا مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے تو اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے کا کیا حکم ہے اس کا جواب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تقدیر پر صبر ایمان کا حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے مومن کے گناہ معاف اس کے درجات بلند کرتا ہے یہاں پر مزید ہم چاہتے کوئی تفصیلات تھوڑے لکھئے تھوڑی مزید تفصیلات لکھئے کہ اللہ کی طرف سے جو انسان پر مسئیبت تکلیف آتی ہے جس کو بری تقدیر کا نام دیا جاتا ہے اس پر لوگ چار طرح کے ہیں یا اس کے معاملے میں لوگوں کی چار قسمیں ہیں چار قسم کے لوگ ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اس مسئیبت تکلیف پر پریشان ہوتے ہیں اور شکوش کہتے کرتے ہیں اس پر جو ہے بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی کہ جو آنے والی تقدیر پر آنے والی مسئیبت پر جو ہے بے سبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکوش کہتے کرتے ہیں اور باویلہ کرتے ہیں روتے پیڑتے ہیں چیختے چلاتے ہیں جس طرح کے آگے حدیث میں ذکر آیا ہے اس نتان فی الناس ہما بیہم کفر کہ دو چیزیں انسانوں کے اندر ایسی ہیں جو کفر کی ہیں اب تانو فی النصب و نیاحت والمیت کہ حسم و نصب کے اندر تانوازی کرنا اور میت پر جو ہے نوہ کناہ کرنا نوہ کناہ کون کرتا ہے جو بے سبری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کی اس تقدیر پر راضی نہیں ہوتا یہ ایک قسم کے لوگ دوسری قسم کے لوگ کہ جو اس پر سبر کرتے ہیں اس مسئیبت تقریب پر سبر کرتے ہیں اور سبر کا کیا حکم ہے کہ واجب ہے یہ واجب ہے پہلی جو چیز تھی وہ حرام تھی بے سبری شکوے شکایتیں گلے شکوے حرام تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے اس کو نہ ماننے کا انداز ہے لیکن سبر کیا ہے یہ کرنا ضروری ہے فرد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے اس پر سبر سے کام لے اس پر سبر کا مظاہرہ کرے اور سبر کا مانا کیا ہے کہ پھر کشی کشی کہتے نہ ہوں اعتراضات نہ ہوں سمجھے نا اس پر کوئی رونے پیٹنے یعنی پیٹنے جیسے ہاں رونا تو انسان کی فطرت ہے آنسو بہا دینا لیکن پیٹنا گلے پھاڑنا یعنی کوئی ایسا اظہار نہ کرنا کہ جس سے پتا چلتا ہو کہ یہ بے سبری ہے بے سبری کا مظاہرہ نہ ہو چاہے وہ بے سبری زبان سے ہو یا عمل سے ہو تو دوسری چیز کیا ہے سبر کرنا اب سبر کب کرنا ہے سبر کب کرنا ہے کوئی فوت ہونے والا فوت ہو گیا کوئی نقصان ہو گیا تو اچھی طرح رو پیٹ کر اپنا سارا غبار نکال دیا اور پھر میں سبر کرتا ہوں اللہ کے نبی صلاح صاحب ایک قبر کے پاس سے گزرے ایک عورت بیٹھی رو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلاح صاحب نے اس کو سبر کرنے کا حکم دیا اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا میرا کیا مسئیبت ہے آپ جاؤ تو صحابہ نے اس کو بتایا کہ تو اللہ کے نبی ہے تو پھر آپ کے پیچھے آئی موازد کرتی ہوئی کہ میں سبر کرتی ہوں کہ صبر اس وقت ہے جب صدمہ پہنچتا ہے صدمہ جب پہنچتا ہے کسی کے فوت ہونے کی خبر ملی کوئی نقصان ہونے کا پتہ چلا کوئی تکلیف آئی کچھ بھی اس طرح کی چیز آئی ہاں جب آئی ہے جب یہ صدمہ پہنچا اس وقت صبر ہے یہ نہیں کہ سارا عبال نکال دیا نکالنے کے بعد صبر کرتا ہوں یہ صبر نہیں ہے تو دوسری طرح کے کون سے لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں اور صبر کرنا کیا ہے فرد ہے یہ فرد ہے اور تیسری طرح کے کون سے لوگ ہیں کون سے ہو سکتے ہیں بے صبرے بھی آگئے صبروانے بھی آگئے اور کون ہے ہاں جی جو اس پر راضی ہوتے ہیں اس مصیبت پر رضا مندی اختیار کرنے والے مصیبت پر رضا مندی اختیار کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کی اس آنے والی تقدیر پر راضی ہو جانا کہ اللہ تُو اگر اس چیز پر یعنی کہ خوش ہے میری اس چیز پر تو میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں نہیں ایک چیز نہیں اس سے بڑھ کر رہے یہ رضاعت کا مقام جو ہے یہ صبر سے بڑھ کر رہے ہیں صبر میں آپ تقریف محسوس کر رہے ہیں آپ کو تقریف کا احساس ہے لیکن آپ اس تقریف کا ادھار نہیں کر رہے ہیں اس کو مو پر جانا کہ اللہ کی تقدیر ہے اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پر خوش ہوں میں اس پر راضی ہوں اور یہ چیز اس کا حکم کیا ہے کسی مصیبت پر راضی ہونا تقدیر پر راضی ہونا تو ضروری ہے لیکن بات کریں مصیبت پر یہ کیا ہے کیا فرد ہے یا سنت ہے مستحب ہے یہ مستحب ہے فرد نہیں ہے کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جو فرد ہے وہ صبر ہے کہ صبر کیا جائے لیکن اگر آدمی صبر سے بھی انچے مقام کو جا پہنچے کہ اس پر راضی ہو جائے تو یہ لیکن اس کو واجب نہیں کہا جا سکتا چوتھی کیا چیز ہو سکتی ہے جو شکر ہے شکر رضا مندی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا اس مصیبت کو اس تکلیف کو اللہ کی نعمت سمجھنا اللہ کی نعمت سمجھنا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے مجھ پر انعام کیا ہے کہ مجھے جو میرا امتحان لیا ہے تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں میرے درجات بلند ہو جائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور یہ وہ مقام ہے چوتھا جو کسی شاد و ناظر کو ہی نصیب ہوتا ہے اور جس کو نصیب ہو جائے پھر اس کو یہ مصیبت مصیبت ہی لگتی اس سے مصیبت کا اس تقریف کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال سے جب پوچھا جاتا کہ کیسے تم انگاروں پر لیٹ جاتے تھے اس تقریف کو کیسے برداشت کرتے تھے تو انہیں کیا فرمایا کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ میرے رب کی خاطر ہے میرے اللہ کی خاطر ہے فَكُنتُ أَسْتَعْذِبُ فِي عَذَابِ اللَّهِ مجھے اس عذاب کے اندر مجھے لذت آتی تھی اس تقریف کے اندر مجھے لذت آتی تھی تو یہ لذت کے احساس جو ہے کب ہوتا ہے جب یہ چوتھا مقام ہوتا ہے چوتھی طرح کا مقام ہو کہ جب انسان اس تقریف میں لذت محسوس کرے لیکن یہ جس طرح بتایا ہے کہ بہت عالی مقام کی ضرورت ہے بہت عالی ایمان کی ضرورت ہے جب انسان کو اپنی تقریف میں لذت کا احساس ہو کہ جب اس کو سمجھے پتا چلے کہ اللہ کی خاطر ہے اور واقعی یقین کرے بھائیوں کہ اگر آدمی سچے دل سے اللہ پر ایمان و یقین کر لیتا ہے اللہ کی تقدیر کو مان لیتا ہے تو واقعی یہ چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو پھر تقریف کا احساس تو دور کی باتیں ہیں بلکہ اس کو مزہ آتا ہے بلکہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آزماتا چلا جائے اور اس لیے بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان پر کوئی آفت مصیبت کوئی تقریف آزمیش نہ آتی تو اپنے آپ کا جائزہ لیتے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں ہم کیا گناہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو آزمیش کے قابل نہیں سمجھا اللہ ہم کو آزمان کیوں نہیں رہا کس لیے کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کا ذکر کیا کہ مومن کا حال مومن کی مثال اس پودے کی ہے جو نرم ہوتا ہے ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر جھوک گیا کبھی ادھر جھوک گیا تو مومن بھی اسی طرح مصیبتوں کے ساتھ دو چار رہتا ہے مصیبتیں اس پر آتی رہتی ہیں اور منافق کا حال اس پودے کا ہوتا جو سیدھا کھڑا رہتا ہے اس کو ایک ہی بار پھر اندھی اکھاڑ کے پھینکتی ہے تو منافق کا حال اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو آزمیش مصیبتیں اس پر یا تو آتی نہیں آتی ہیں تو اس کے آلاب کے طور پر آتی ہیں تو کہنے کا مقصد کہ بعض صرف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اپنے آمال کا جائزہ لیتے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت تکلیف نہیں آ رہی آزمیش نہیں آ رہی تو کیا اللہ نے ہم کو کہیں نااہل تو نہیں قرار دے دیا کہ یہ امتحان کے قابل نہیں ہیں کیونکہ امتحان کس کا ہوتا ہے اور ہمیشہ باجیوں کے بات کہا کرتا ہوں اور یہ باتیں باجیوں صرف کہنے سننے کی نہیں عمل کی ہیں عمل کی ہیں اپنے دنگی میں ان کو لانے کی ہے کہ امتحان آتے ہیں اگزام شروع ہوتے ہیں بچے ایک عمر کے کچھ روڑوں پر کھیل لے ہوتے ہیں کچھ اگزام کے کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں آج جو امتحان کے کمرے میں جو بیٹھے ہیں وہ کیوں بیٹھے ہیں وہاں پر کیوں بیٹھے ہیں وہاں پر کہ ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ امتحان دے اس لیے ان کو اس کمرے میں داخل ہونے کی اجازت ملی ہے وہ جو روڑ پر کھیل لے ہیں وہ روڑ پر پھر رہے ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ملی سمجھے نا کیونکہ اس قابل ہی نہیں ہے اور آپ کو ایک لیتیفہ سناتے چلیں ہم تقریبا نائنھ یا ٹینڈ کلاس میں پڑھتے تھے تو بس پہ جاتے تھے سکول ایک دن سکول جا رہے کافی سٹورنٹ تھے ہم آٹھ دس تھے تو ہم بس پہ سوار ہوئے تو ایک بچارہ وہ کام کرنے والا روڈ بنانے والا کوئی ہمارے ساتھ ہی اسی جگہ سے سوار ہوا تو اب کنڈیکٹر ہمارے پاس سٹورنٹ سٹورنٹ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر سٹورنٹ کے لیے جو ریعت ہوتی ہے تو وہ لیتے ہی نہیں کچھ ان سے اچھا اس کے پاس کنڈیکٹر گیا تو اس میں بھی آکر کہا کہ میں بھی سٹورنٹ ہوں تو کنڈیکٹر بچارے کہ وہ کپڑے سارے وہ مٹی مٹی سے بھرے ہوئے تو کنڈیکٹر نے اس کو پکڑ کر ایسے جنجھوڑا کہ تو کیا کہہ رہا ہے سٹورنٹ پہلے دیکھو تو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگزام ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے اور کچھ بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس قابل سمجھا گیا کہ امتحان دیں ان کو اس امتحان کے کمرے میں داخل ہونے کے اجازت ملی وہ جو روڑ پر فر رہا اس کو اجازت کیوں نہیں ملی کیونکہ اس قابل نہیں ہے اس کا اہل نہیں ہے تو یہاں پر بھی بھائیو یہ چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی اپنے مومن بندے کا امتحان لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی نعمت ہے اللہ کے فضل ہے کہ اللہ نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ اس کا امتحان ہو ورنہ کتنے دوسرے ہیں کہ جو ایمان ہی کے دعوے کرتے پھرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ امتحان کے قابل ہوں اللہ ان کی آزمیش کرتا نہیں ان کے امتحان لیتا ہی نہیں اس لیے اگر بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے آزمیش میں ڈالتا ہے کسی طرح کی آزمیش کیوں نہ ہو بیماری تکلیف کی شکل میں ہو کسی نقصان کی شکل میں ہو کسی اور انداز سے ہو تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا اس پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو امتحان کے قابل سمجھا ہے اس کے اہل قرار دیا ہے تو بات کر رہے تھے صبر کے حوالے میں تقدیر کے حوالے سے کہ اس کے میں لوگوں کی چار طرح کے انداز ہوتے ہیں ایک وہ جو اس تقدیر پر اس پر جو ہے بے سبری کا مظاہرہ کر کے اس پر شکل شکیتے کرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں اور یہ کوئی شکنی کے حرام ہے اور دوسرا کہ جو اس پر صبر سے کام لیتے ہیں جو صبر کرنا واجب ہے فرد ہے اور تیسے جو اس پر رضا راضی ہوتے ہیں اس پر عظماندی کا اظہار کرتے ہیں اور چوتھے جو اس پر شکر رضا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ان کو اس لائق سمجھا ہے کہ اس کو امتحان لے تو اس کی دلیل کیا ہے چوتھے رضا چوتھے یہ نہیں تیسرا چوتھے یہ دونوں جو مستحب ہیں اگر تیسرا مستحب ہے چوتھا فرد ہو جا کیسے فرد ہوگا سمجھے نا فرد اس میں صرف صبر ہے صبر کا مقام فرد ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ سورة تغابر میں اللہ تعالیٰ ترماتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جو بھی کائنات میں کسی انسان کے ساتھ کو معاملہ ہو یا کائنات مخلوقات کے ساتھ کو اور معاملہ ہو سبھی اللہ کی حکم کے ساتھ ہیں اللہ کی حکم سے ہے إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی تقدیر سے ہے یہ إِذْن کے معنی تقدیر وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے يَهْدِ قَلْبَهِ اللہ اس کے دل کو حدایت دیتا ہے کیا معنی اس کا اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ترماتے ہیں کہ مومن اس بات کو جانتا ہے کہ یہ آنے والی تقریح مصیبت میرے رب کے اللہ کی طرف سے ہے اس کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے یہ معنی يَهْدِ قَلْبَةِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے ایمان تو پہلے بھی اس کا مومن کا لیکن یہاں پر يُؤْمِمْ بِاللَّهِ کے معنی کیا ہے کہ اس آنے والی مصیبت تقدیر کو اس چیز کو اللہ کی طرف منصوب کر دینا کہ میرے رب کی طرف سے ہے اور میرے رب نے جو کچھ میرے لئے مقدر کیا اسی میں خیر ہے عربوں کے آئے ایک لفظ کہا جاتا ہے اَلْخِیرَتُو فِي مَا اَخْتَارَ اللَّهِ کہ خیر اسی میں ہے جو اللہ نے اختیار کیا ہے اور کوئی شک نہیں ہے ہم بعض وقت چاہتے ہیں کہ ایک چیز کو حاصل کرنا ایک چیز کو پانا کہ مجھے مل جائے اس کے ملنے میں بڑی خیر ہوگی لیکن اللہ کو بتا ہے کہ اس کے ملنے میں خیر ہے یا نہیں ہے سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بعض وقت روزی رکھتا ہے یا ایک محدود انداز سے دیتا ہے کس لیے کہ تاکہ بندہ اللہ کے دین پر جاری رہے قائم رہے کہیں یہ نہ ہو کہ زیادہ رزق روزی مل کر یہ دین سے گمراہ ہو جائے اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بعض وقت کچھ چیز چاہتے ہیں لینا حاصل کرنا پانا کچھ چیز کو دیکھ اللہ تعالیٰ کوئی علم ہوتا ہے کہ اس چیز کا اس کو ملنا اس کے لیے خیر ہے یا شر ہے تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کے لیے اس میں کوئی خیر ہے تو دے دیتا ہے اگر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں تو آپ کو اس چیز سے روک دیتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ چیز کیوں نہیں ملی اور اللہ تعالیٰ ہم سے خیر چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو اللہ نے میرے مقدر کی اسی میں خیر ہے یہ حدی قلبہ اللہ اس کے دل کو بھی مطمئن کر دیتا ہے اس لئے تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے دل کے اتمنان آدمی پریشان نہیں ہوتا ایک چیز کی کوشش کی حاصل کرنے کی نہیں ملی ہاں اللہ نے مجھ کو نہیں دینا تھی اس میں میرے کے خیر نہیں ہوگی اس لئے اللہ نے لوگ دی مجھے آدمی مطمئن ہو جاتا ہے جب یہ نہیں ہوتا مجھے کیوں نہیں ملی میں اس کا حق دار نہیں تھا کہ دوسرے جس کو مل گی یہ کہ زیادہ حق دار تھا چاہم یہ ترہ ترہ کی باتیں اترازات اللہ کے تقدیر پر یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں اس لئے تقدیر پر ایمان کا سب سے بڑا فائدہ آخر سے پہلے نیکی ایمان سے پہلے سب سے بڑا فائدہ دنیا کے اندر انسان کو خود اس کے جسم کے اندر اس کے دل مطمئن ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا اور اس طرح حدیث میں کیا ہے حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کی مثال دی یہاں پر مثال اس کی ہے جو صبر کرنے والے کی ہے یا اس پر راضی ہو جانے والے کی ہے یا بلکہ اس کے شکر کرنے والے کی اس آیت کے اندر تینوں مقامات موجود ہیں صبر کرنے والے بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ تقریف برداشت کر رہے ہیں لیکن اس تقریف کا دبان پر اظہار نہیں کر رہے ہیں تقریف کے احساس ضرور ہے لیکن اس کے دبان پر نہیں لارہے یا اس پر راضی ہو جانے والے یا اس پر شکر کرنے والے تینوں اس آیت میں آگئے اور چوتھے کون ہیں جو پہلا تھا وہ اگلی میں کہ اس پر پریشان پریشان تو ہوتے ہیں لیکن پریشانی کا اظہار اس کے دبان پر لانا اس نے آپ نے کیا فرمایا افنتان فن ناس دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں ہما بہم کفر کہ جو ان کے کفر کے کام ہیں کفر سے مرادی نہیں کفریہ کام ہے اگرچہ کافر نہیں ہو جاتے اس کے کرنے سے لیکن یہ کافر والے کام ہیں ایسی نہیں کرنا چاہیے وہ کام کیا ہیں اتانو فی النسب کہ کسی کے حسب و نسب میں تانا بازی کرنا کہ یہ فران ہے کسی کے نسب کے بارے میں یہ گھٹیا لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کہنا وَنِّيَا خَتْوَالِ الْمَيِّتِ اور مرنے والے کے اوپر نوہ کنا کرنا چیخنا چلانا گلے پھاڑنا جسموں کو پیٹنا وَوَیْلَا کرنا یہ نیاحہ اور اس نیاحہ کی اور بھی قسمیں ہیں حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کے درمیان میت کے گھر میں جمع ہونا تازیت کے لیے اور میت کے گھر میں کھانا کھانا یہ نوہ کنا میں تھا نوہ کنا صرف چیخنا چلانا نہیں ہے کپڑے پھاڑنا نہیں ہے صحابہ ماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ بھی کام نوہ کنا میں سے تھا کہ میت کے گھر میں جمع ہونا کہ جس میں واقعی ہی ایک بڑے افسوس غم کا اظہار ہو رہا ہو اور پھر میت کے گھر میں کھانا کھانا ماتے صحابہ کہ ہم اس کو بھی نوہ کنا میں شمار کرتے تھے تو میت کے اوپر نوہ کنا کرنا لیکن یہ نوہ کنا کیا ہے کہ جو رونے کے علاوہ ہے صرف آنسو بہانہ بغیر آواز کے یہ وہ فطری چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے آپ کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے آپ صرف ان کی گود میں ہیں گود میں ان کی جان نکل لہی ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے تو عبدالرہمان بن حوف نے آپ کو فرمایا کہ اللہ کی نبی آپ رو رہے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر آپ نے زبان کی طرف اشارہ آنکھوں کی طرف اشارہ اس پر پکڑ نہیں کرتا لیکن پکڑ کرتا ہے کہ اس پر زبان کی طرف اشارہ کیا کہ زبان سے جو نکلتا ہے اور آدمی جو اپنے ہاتھوں سے پیٹتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے باقی آنکھوں کے آنسو یہ وہ رحمت ہے جو اللہ انسان کے ذلی میں پیدا کی ہے تو نوہ کناہ جو ہے یہ کیا ہے بے صبری کا مطاہرہ ہے جب وہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو شکوش کہتے ہوں گلے ہوں اعتراضات ہوں کچھ بھی ہو یہ ساری نوہ کناہ میں شامل ہوتا ہے تو یہ ہے تقدیر کے حوالے سے جو انسان کو ضرورت ہے جو ہم نے چار اس کے مرائے ان کے اپنے بیان کیے ہیں اس کے بعد سوال مبتیس عبادت کے قبولیت کے لیے دو بڑی شرطیں کیا ہیں اب یہاں پر ہم نے ایمان کے چھ درجے مکمل کر دیئے ایمان کے چھ درجے آخر درجہ کیا تھا تقدیر کا مکمل ہو گئے اس کے بعد اب عبادت کے حوالے سے سوالہ شروع ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ عبادت کیا چیز ہے ہم پیچھنے سمیسٹر میں پڑھائے ہیں عبادت کیا ہوتی ہے اس عبادت ایسا جامع ترین نام ہے کہ جس میں ہر انسان کے انسان کے ہر طرح کے ظاہری بات نہیں اس کے اقوال و عامال ظاہری بھی باطنی بھی اقوال بھی عامال بھی افعال بھی ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو اس کی مرضی کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو ان چیزوں کو کرنا یہ کیا ہے عبادت ہے تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہر اس طرح کی جو چیز ہے وہ عبادت ہے اور اس کا حق صرف اللہ کا ہے کسی اور کے لئے کہہ رہا ہے وہ شرک ہے تو عبادت کی قبولیت کے لئے دو بڑی شرطیں ہیں عبادت جس کی ہم نے تعریف کیا ہے اس کی قبولیت کے لئے دو بڑی شرطیں ہیں وہ کیا ہیں سچے ایمان کے ساتھ کیونکہ ایمان شرط ہے سب سے پہلی اس لئے بعض علمانیں تین شرطیں بیان کی ہیں ایمان اخلاص اور مطابقت سنت کی مطابعت اور بعض دو شرطیں ذکر کی ہیں کیونکہ بات ہو رہی کن سے مسلمانوں سے مومنوں سے مومن ہیں ان سے بات ہو رہی اس لئے مومن سے مخاطب ہو تو اس کو کہو کہ دو شرطیں ہیں پرناہ اصل تین شرطیں ہیں یعنی فرض کرو ایک ہندو بڑے مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور کام بھی وہ کر رہا ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا خیال ہے قبول ہوگا فرض کرو نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں کوئی ریاکاری دکھلاوہ نہیں اور نماز کا اس کا طریقہ بھی ہے این سنت کے مطابق ہے قبول ہوگا نہیں ہوگا اس لئے کہ بنیادی شرط ایمان ہے اس لئے ایمان کے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ سچے ایمان کے ساتھ تو اس کے ساتھ کیا ہے اللہ کی عبادت مخلص ہو کر سنت کے مطابق کی جائے مخلص ہو کر سنت کے مطابق عبادت کی جائے تو یہ عبادت کی شرطیں ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں اس کے پیسے دلیلوں کی تر جانے سے پہلے اسی کی تفصیل مخلص ہونے کا معنی کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی مقصود ہو اللہ کی ذات مقصود ہو اس میں کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوہ کوئی دنیا کے اگراض و مقاصد کوئی ایسی چیز نہ ہو ریاکاری دکھلاوہ ایک چیز ہے دنیا کے اگراض و مقاصد دوسری چیز ہے ریاکاری دکھلاوہ تو واضح ہے کہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ ہاں نام لگ جائے اور دنیا کا اگراض مقاصد کیا ہو سکتے ہیں کہ دنیا حاصل کرنے کے لئے دنیا کی کوئی مال و دولت کوئی دنیا کا غرض مقصد حاصل کرنے کے لئے کوئی نیکی کا کام کرنا قرآن پڑ رہا ہے قرآن حفظ کر رہا ہے بچا یا بڑا کوئی آدمی کسی حفظ کر رہا ہے تاکہ حافظ بن جائے اور حافظ بننے کے بعد کوئی جاب مل جائے تاکہ جا کے کسی کو پڑھانا شروع کر دے کوئی اس کے سیری لگ جائے سمجھے نا تو یہ کیا ہے اس قرآن کا سیکھنا قرآن کا حفظ کرنا جو ایک عظیم ترین عبادت ہے اس کی پیچھے مقصد کیا ہے دنیا ہے اس کے پیچھے دنیا کا مال حاصل کرنا مقصد ہے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے آدمی لوگوں کو تاکہ لوگ لوگوں سے پیسہ لے لوگوں سے پیسہ لے پیسہ وصور کرے نہیں سکھانے پر علماء کا جو صحیح قول ہے کہ آدمی عجرت لے سکتا ہے لیکن صرف پڑھ کے سنانے پر تو کہنے کا مقصد کوئی بھی نیکی کا عمل کرنا عبادت کا عمل کرنا اس کے پیچھے دنیا مقصد ہو صبح صبح قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تاکہ دن کے کام اچھے چلتے رہیں جو آج کل ہمارے اکثر ہوتا ہے صبح فجر کی نماز پڑھ لی کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے تاکہ میرے سارے کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں صرف اس مقصد کے لیے ہاں دیکھئے یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک آدمی فرض کرو یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا ذکر کیا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے اب ایک آدمی فجر کی نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اور ساتھ اس کے ذمہ یہ بھی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظ بھی مل جائے تو کیا اس کی نماز بیکار ہے نہیں اس کی نماز سنت کے مطابق ہے لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں کہ جو صرف فجر کی نماز پڑھتا ہی اس لیے ہے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دین کا کام اللہ کی عبادت کا کام جس کی پیش دنیا مقصد ہے تو یہ اخلاص کے مخالف ہے اخلاص کا مانا کہ اللہ کے لیے خالص ہو اسی کے رضا کے لیے ہو اسی سے عجر و ثوابت لینے کے لیے ہو منصام رمضان ایمان و احتسابا ایمان رکھتے ہوئے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اور اللہ سے اس کا عجر لینے کے لیے یہ نہیں کہ روضہ رکھ کر چونکہ صحت اچھی بن جاتی ہے اس لیے چلو کھانے پینے میں تھوڑا کمی کر لیں گے خرچہ تھوڑا کم ہوگا نہیں احتسابا اللہ سے عجر لینے کے لیے من قام رمضان ایمان و احتسابا ہاں تراوی کیوں پڑی ہے یہ نہیں کہ کھانا جو کہ افتاری کے لیے زیادہ کھایا چلو حضم ہو جائے گا اس لیے نہیں بلکہ ایمان و احتسابا اللہ پر ایمان یقین رکھتے ہوئے اور اللہ سے عجر و ثواب کی خاطر من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا حلیلت القدر کیوں جاگ رہے ہیں دیکھئے شرطیں ایمان و احتسابا اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر احتسابا اللہ سے عجر لینے کے لیے کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے لیلت القدر جاگی ہے کوئی اور مقصد نہ ہو اس لیے یہ اخلاص کا معنی کہ عبادت اللہ کے لیے مخلص ہو کر کی جائے خالص ہو کر کی جائے اور سنت کے مطابق ہونے کا معنی کہ جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے اس کے مطابق ہو کیونکہ جس اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے اس اللہ نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا ہے ایسے نہیں چھوڑ دیا پرنا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا کہتا ہے ٹھیک جا کر میری عبادت کرو جس طرح تمہارے دل میں آتا کرتے جاؤ ایسا نہیں کیا اللہ نے پیدا کرنے کے بعد عبادت کا حکم دیا عبادت کا حکم دے کر طریقہ دیا نبی بھیجے رسول بھیجے کتابیں نازل کی اور نبی اور رسولوں نے ایک ایک چیز کر کے دکھائی بتائی کہ تم کو اللہ کی عبادت کیسے کر رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی نبی اسلام ممبر پر چڑھ کر نماز پڑھی لوگوں کے سامنے تاکہ ان کو دکھائیں اور کیا فرمایا سلوک مارائی تمونی اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اب نماز تو پانچوں پڑھ رہے ہیں تحجد بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نبی کی سنت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کا طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کی ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے اس لیے اور یہی وجہ ہے بدعات کے گمراہ ہونے کی بدعات کے برائی ہونے کی بدعات کے ناقبول ہونے کی یہی وجہ ہے کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے اس لیے سنت کی مطابق ہونا کے معنی کہ جو طریقہ اللہ نے دیا اہلہ کی نبیہ السلام نے دیا اس طریقے پر ہو کیونکہ عبادت کے لیے ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں اس مسئلے کا اور پھر سے دوراتے ہیں کہ تاکہ گمراہ کن لوگوں کے جو شبہاتیں دور ہو جائیں عبادت کے لیے کیا شرط ہے بنیادی اخلاص کے ساتھ سنت کی مطابق سنت کے مطابق ہونے کا معنی کہ جب تک اس کا حکم اللہ اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے اس وقت تک ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے جب تک اللہ اس کے رسول کا اور آگے آ رہا ہے حدیث میں کیا ہے جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جو ہم نے نہیں کیا کرنے کا حکم نہیں دیا فہو رد وہ کیا ہے مردود ہے نا قابل قبول ہے عبادت کے لیے شرط ہے کہ عبادت کو کرتے ہوئے دیکھو کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے دیا ہے تو کرو ہاں اگری چیزی دیکھو کہ اس کا حکم کیسے دیا ہے اس کو کیسے کرنا ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ نے لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو تب نماز قبول ہوگی اگر آدمی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اپنی طرح سے شروع کر دیا تو یہی بدت ہے کہ جو جو گمراہی ہے وہ جنت کو جانے کے وجہ جانب کو جا رہی ہے اور دوسری چیز کیا ہے کہ کام تو کیا ہے حکم تو دیا ہے لیکن کیسے کیا ہے کیسے حکم دیا ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کام کیا ہے کیسے حکم دیا ہے جب تک وہ اس حکم کے مطابق نہیں ہوگا اس طریقے پر نہیں ہوگا تب بھی قابل قبول نہیں ہے تو بدات کی یہاں پر مختلف شکریں کیونکہ اس سوال کے مقابلے میں کیا بدت آتی ہے سنت کے مطابق نہ ہونے کمانا بدت ہے بدت کیا ہے یا تو ایسی چیز جو کہ آپ نے کی نہیں اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا اپنی طرح سے شروع کر لی یہ حکم تو دیا ہے کی تو ہے لیکن اس طریقے پر نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں نماز کے بعد اذکار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ذکر ہے سنت ہے نا پڑھنے کیا کیا آجر ہے ہاں کہ سمندر کی جھاک کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ ماں کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی گروب بنا کے بیٹھ جائے بھئی سو دفعہ سبحان اللہ کہو وہ سارے اس کے ساتھی سو دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں پھر بھی سو دفعہ الحمدللہ کہو سو دفعہ اللہ کو کہو یہ کیا ہوگا یہ بیدت ہوگی کیوں بیدت ہوگی کیونکہ اللہ کے رویے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں دیا ہم کو یہ ذکر کرنے کا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اپنے اپنے طور پر یہ نماز کے بعد بھی سمجھ لیجئے نماز کے بعد سارے نمازی ایک ساتھ کیا خیال ہے کہ اللہ کے رویے کا طریقہ ہے حسابہ ایسے کرتے تھے تو کیا ہوگا بیدت ہو جائے گا وقت مقرر کر دیا طریقہ اپنا لیا خاص خاص اُس کا انداغ اپنا لیا اگرچہ سنت ہے کام بیدت ہو جائے گا اس لئے ہم آپ کو عبدالعہ بن عسید کا واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ ان کو پتا چلا کہ ایک اوفا کی جامعہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں گروب بنا کر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ایک ان پر کھڑا ہوا ہے ان کو کہتا ہے کہ اتیبار سبحان اللہ کہو ان کے پاس کینکر نے اتیبار سبحان اللہ کہتے ہیں اتیبار الحمدللہ کہو اس طرح طبعہ بن عسید میں دیکھا واقعی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو آگے بڑھ کر کیا کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ گمراہ ہو یا پھر اللہ کے نبی سے تم آگے بڑھنا چاہتے ہو اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو آپ نے نہیں کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کام جو تم کر رہے اللہ کے نبی نے اس طریقے سے نہیں کیا تو یہ بھی بدت ہے اگرچہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا سنت ہے اللہ قریبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سکھایا ہے صحابہ کو سکھایا ہے کن کو سکھایا تھا بھول گیا لگ رہا ہے کہ جو غریف صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ مالدار ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں آپ نے کہا تم یہ کیا کرو تم بھی ان سے آگے بڑھ جاؤ گئے کہنے کا مقصد یہ سنت ہے آپ کا سکھایا ہوا عمل ہے لیکن جب اس کو خاص کوئی شکل دے دی گئی جو آپ کے طریقے پر نہیں آپ کے سنت پر نہیں ہے اس کو خاص کوئی تعداد دے دی گئی خاص اس کا کوئی ٹائم مقرر کر دیا گیا تو یہ بدت بن جائے گی تو بات کر رہے تھے کہ یہ سنت کے مطابق ہونے کا معنی کہ سنت کے مطابق ہونے دلیلیں اس کی کیا ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا اُن کو نہیں حکم دیا گیا إِلَّا مَگر لِيَعْبُدُ اللَّهِ کہ اللہ کی عبادت کریں کیسے عبادت کریں مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اسی کیلئے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اپنی عبادت کو اس کیلئے خالص کرتے ہوئے کہ کسی مسکریاکاری دکھلاوہ نہ ہو یہ اخلاص کی دلیل آگئی اور سنت کی مطابق کی دلیل کیا ہے اگرچہ قرآن کریم میں بھی آئیتیں موجود ہیں لیکن یہاں پر ہم نے مختصر طور پر اس کا ذکر نہیں کیا اور حدیث میں مَنَ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ کہ جس شخص نے وہ عمل کیا کہ جس کا ہم نے حکم نہیں دیا وہ کیا ہے مردود ہے ہماری بات چلیز یہاں پر سنت کے مطابق ہونے کی کہ عبادت کیلئے شرط ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہو وہ نے کرنے کا حکم دیا ہو تب وہ عبادت ہوگی ورنہ ہمیں کوئی عبادت کرنے کی جاتش نہیں اپنی طرف سے کوئی چیز شروع کر دیں اس کی جاتش نہیں یہ عبادت کی شرط ہے دین کے کسی کام کی شرط ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم اس پر موجود ہو لیکن دنیا کے کاموں میں دنیا کے کاموں میں ہر چیز کو کرتے ہوئے ہمیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیکھنی کی ضرورت نہیں کس لیے کیا فرق دونوں کے اندر کہ دین کے اندر دین میں اصل کیا ہے منع ہے کہ کوئی کام نہیں کرو جب تک اجازت نہیں دنیا کے اندر اصل کیا ہے اصل کیا ہے اجازت ہے کون ہے جس نے اللہ تعالی کی زیب و زینت اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے پیدا کی اپنے بندوں کے لئے ان کو حرام کیا اصل یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں خلال ہیں کھاؤ پیو پہنو اس طرح کس شرط پر من غیر اسلاف ولا مخیلہ کہ نہ فضول خرچی کرتے ہوئے نہ تقبر غرور کے انداز جتنا تم کو کھانے کی ضرورت ہے جتنا پینے کی ضرورت ہے جتنا پہننے کی ضرورت ہے کرو لیکن حرام سے بجھو صرف حرام سے بجھ جاؤ جو چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں کرو گھر تم نے مٹی کا بنایا ہے سیمٹ کا بنایا ہے پتھر کا بنایا ہے کوئی مشکل نہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور کسی چیز کا بنا لیا کوئی مشکل نہیں چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی مشکل نہیں سمجھے نا فضول خرچی نہ ہو حرام نہ ہو اس میں تو دنیا کے معاملات میں کیا ہے اجازت ہے اصل یہ ہے کہ حل ہے اجازت ہے حلال ہے ہاں جہاں حرام چیز ہے اللہ نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ حرام ہے لیکن دین کے اندر کیا ہے کہ کچھ نہ کرو جب تک اجازت نہیں جس پر ہمارا حکم نہیں فورد مردود ہے ناقابل قبول ہے مغرب کی تین کے بجائے چار رکھتے پڑھ لیں بچار تھے زیادہ سوا ملے گا پوری نماز باطل ہو جائے گی کس لیے کہ اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق نہیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین اور دنیا کے معاملات ان کے حکم الگ الگ ہیں جو چیز آپ دینی طور پر کرتے ہو عبادت طور پر کرتے ہو اس کے لیے دلیل چاہیے تب کرو جس طریقے سے کی اس طریقے سے کرو دنیاوی معاملات میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہے ہاں اگر کوئی دلیل حرام ہونے کی ہے تو ٹھیک ہے اسے بچ جاؤ اس لیے اگر ہمیں کہے یہ کہے گا بھی یہ عبادت کرنا سنت ہے ہم اس کے کیا کہیں گے دلیل دو اگر کوئی یہ کہے گا کہ بھی یہ چیز کھانا حلال ہے ہاں اس سے دلیل مانگے گے اگر کوئی یہ کہے گا یہ چیز کھانا حلال ہے ہم اس سے دلیل مانگے گے کہ اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے اس سے دلیل نہیں مانگے گے جب یہ کہے گا کہ یہ چیز حرام ہے اس سے دلیل مانگے بھی حرام ہونے کے دلیل لاؤ کیونکہ اصل کیا ہے دنیاوی معاملات میں اصل کیا ہے حل ہے حلال ہے دین کے اندر کی اصل کیا ہے منع ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں الحضر حضر کے ساتھ حضار حضر کے معنی منع الحل کہ معاملات کے اندر اصل کیا ہے حلال ہے جائز ہے تو یہ عبادت کے قبول ہونے کی دو بڑے شرطیں کہ اللہ کے لئے مخلص ہو اور سنت کے مطابق ہو آگے اگلا سوال اللہ کی عبادت میں خوف و امید کی کیا حیثیت ہے اور یہ سوالات کسی رکھے گئے ہیں تاکہ ہم پہلے بھی احسان کو پڑھ آئے ہیں احسان کیا ہوتا ہے کہ تاکہ عبادت کا ہمیں پتا چلے کہ عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے عبادت کے اندر کیا شرطیں ہیں کیا چیزیں ہیں یہاں پر بھی آگے مزید کہ عبادت میں اللہ کے خوف و امید ہونے کی کیا حیثیت ہے کہ عبادت خالی صرف کوئی رسم نہیں ہے میں آذان سنیا آپ نے مسجد میں آئے کھڑے ہوگے رکوع کر لیا سجدہ کر لیا دو چار اس طرح کی حرکتیں کی اور چلے گئے آپ نے کیا کیا ہے نماز پڑھی ہے اس نے آپ کو کیا ملا ہے کچھ بھی نہیں ملا سمجھے نا کیوں نہیں ملا کیونکہ رسم پوری کی ہے رمضان آیا صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑے رکھا صبح سیاری کی شام کو خوب پیڑ بھر کا افتاری کی اور بھی روزے رکھ لیا یہ روزے کی پیچھے کیا ہے کچھ پتہ نہیں اس لئے عبادات جو ہیں وہ صرف خالی کو رسم روٹین کا نام نہیں ہے اس کی پیچھے مقاصد ہے اس کی پیچھے اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چاہتا ہے کوئی تربیت ہے کوئی تربیت کا بحاصل ہوگی جو یہ سوال آپ کے سامنے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف اللہ کے ثواب کی رحمت کے امید تو عبادت کے اندر یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی رحمت کی امید اور عذاب سے ڈرتے ہوئے کرنی چاہیے دونوں چیزیں من سام رمضان ایمانا و احتسابا ہاں اللہ کی رحمت کی امید اس کے ثواب کا اس کا لارچ کہ اللہ ثواب دے گا عجر دے گا یہ مقصد سامنے ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف بھی ہو کہ اگر عبادت میں کمی کمدوری رہی اس طریقے سے نہ کی جو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے تو پکڑ ہوگی تو اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو کہ اللہ کا حکم نہیں پڑھیں گے تو سزا ملے گی نہیں پڑھیں گے تو کہنا منماز نہیں پڑھتے تھے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن احتمام نہیں ہے کوئی پڑھنی کوئی چھوڑ دی جماعت کا پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں سمجھے نا تو یہاں پر کیا ہے فَوَيْنُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ڈر خوف کہ واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا اللہ کی سزا کا اس کی گرفت کا ڈر ہو اس کی حیبت و عظمت ہو سامنے تو اس ڈر خوف کے تحت اللہ کی عبادت کی جائے اور پھر مزید ساتھ اللہ کی رحمت کے امید ثواب کا حصول اس عبادت کے پیچھے مجھ کو کیا ملے گا کیا عجر ملے گا کیا نعمتیں ملے گی جنت میں کیا ملے گا اس کے پیچھے تو یہ ساری چیزیں یہ دونوں چیزیں سامنے ہو تب عبادت ہے برنجی صاحب میں پہلے ذکر کیا کہ آئے مسجد میں دو چار حرکتیں اٹھنے بیٹھنے کی وہ جس طرح آدمی کر کے جا رہا تھا اللہ کی نبی کے سامنے آپ نے کیا فرمایا کہ لوڑ کے نماز پڑی یہ تورے نماز نہیں پڑی اس لیے ہمیں چاہیے بھائیو عبادتوں کو دیکھنا سمجھلا کہ عبادت کو رسم روٹین کا نام نہیں ہے کو فارملٹی پوری کرنے کا نام نہیں ہے عبادت انسان کی تربیت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں کا ہم پر اثر کیونی ہی ہیں نماز پڑھنے کو پڑھتے ہوں گے پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں گے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے روزی بھی حرصہ لگتے ہوں گے اور بھی باتیں ہیں لیکن پھر بھی دل کے اندر کوئی ایمان ایمان کا جذبہ کوئی اللہ کا ڈر خوف جس ڈر خوف کی بنیاد پر انسان حرام سے بچے حلال کے کام کرے بعد اپنی بات چیت کو اپنے زبان کو کنٹرول کرے اور اپنے معاملات کو کہ نمازیں اس چیز سے خالی ہیں اس اللہ کے ڈر خوف سے امید سے خالی ہیں نماز پڑھ لی ہے نماز پڑھ کے جا کے فلم ڈش لگا لی ہے گانی موزک سنو اس نے شروع کر دی ہے کہاں اس نماز کا اثر کہ نماز روکتی برائی بے حیائی سے کہاں اس نماز کا اثر کیوں اثر نہیں ہے اس اثر نہ ہونے کے بجائے یہ ہے کہ نمازیں اس روح سے خالی ہیں جو روح اس کے اندر ہونی چاہیے اللہ کا ڈر خوف اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ کے ساتھ اہد و پیمان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین رب العالمین کہہ کر اللہ کی عظمت اس کے احساس ہو دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے مالک یوم الدین اللہ کی اس مالک قیامت کے دن کا مالک ہونا جزا سدا کا وہ سارا مندر سامنے آئے اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو اللہ کے سامنے جھکے ہیں رکو کیا ہے سجدہ کیا ہے باس اللہ کے نیک بندوں صرف سوالین کے بارے میں آتا تھا کہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ان کا خون خوشک ہو جاتا ان کی خون خوشک ہو جاتا جس طرح بعض قاتل کہتے ہیں بلکل جسم کے در خون ہو جاتا اس قدر اللہ کا ڈر خوف ان کو پتاری ہوتا کس وجہ سے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں تو کہنے کا مقصد جب تک یہ روح پیدا نہیں ہوگی عبادت کی اس وقت تک ایسی عبادتیں فارمنٹی کی حد تک ہیں ان کا کچھ اثر نہیں اور یقین طور پر جس چیز کا اثر دنیا کے اندر آپ کو محسوس نہیں ہو رہا اس کا اثر آخر پر بھی نہیں ہے ایک عبادت کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہے کوئی آپ کوئی ایمان آپ کا تازہ نہیں ہو رہا اللہ کا ڈر خوف پیدا نہیں ہو رہا تو اگر ایسی عبادت آپ کو دنیا کے اندر اس کا کوئی اثر محسوس نہیں ہو رہا روزے رکھنے کے بعد کوئی اور نیکی کرنے کے بعد قرآن پڑھنے کے بعد پڑھ رہے ہیں قرآن کو سن رہے ہیں کوئی اثر ہی نہیں قرآن کا جس قرآن کے بارے ملتا ہے کہ ہم آتے ہیں وَإِذَا تُرِيَتَ عَلِيمْ آَيَاتُهُ زَعَذَتْهُمْ اِمَانًا اس سے پہلے کیا فرمایا ہے کہ ان کے جسم کام پڑھتے ہیں اللہ کے آیتیں سن کر ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے لیکن قرآن سن رہے ہیں پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں مجالے ٹس سے ماس ہوں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی کیوں نہیں پیدا ہوتی کیونکہ روح خالی ہے روح نہیں اس کے اندر اس لیے جب تک عبادت کی روح پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک عبادت کی فائدہ نہیں ہے تو ضرورت ہے اس روح کو پیدا کرنے کے عبادت کے اندر تو عبادت کی روح کیا ہے اللہ کا ڈر خوف اللہ کی رحمت کی امید جس کے بعد میں اترمات ہے وَدْعُوهُ خَوْفُ وَتَمْعَا کہ اللہ سے دعا کرو اللہ کو پکارو کس لیے اس سے ڈرتے ہوئے اور تمعاً اس سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے دونے چیزوں کو ساتھ رکھو اور نبی اکمہ السلام آپ کے سامنے یہ حدیث بھی کی ہے اس کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو اس نے اس کو پوچھا کہ تم عبادت کیسے کرتے ہو اللہ کی حضرت تمہاری محبت کے سنداز کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ ہے کہ میں اللہ سے جنت طلب کرتا ہوں اور عذاب سے پناہ مانگتا ہوں جس آدمی کے اندر یہ دونوں چیزیں اجماع ہوگی اس نے دل سے ان چیزوں کو مانگ لیا وہ واقعی سچا مومن بن گیا یا اس کو سچا ایمان مل گیا تو یہ ہے اسأل اللہ الجنہ اللہ کی رحمت کے امید وَعَوْدُ بِهِ مِنَ النَّار اس کے اس کے عذاب کا ڈر خوف تو یہ اس کو خوف ورجاء کا نام دیا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت خوف ورجاء کے ساتھ کرنا چاہئے اللہ کا ڈر بھی ہو اس کی پکڑ کا اس کے عذاب کا اور ساتھ اللہ کی رحمت کے امید بھی ہو مارک اللہ کی کنزاکو الاختر